انسٹال کیا جائے تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے یہ cloudrproject.org پہ کلک کریجئے سب سے پہلے آپ کو r ڈاؤنلوڈ کرنا ہے r ڈاؤنلوڈ ہوگا تو r studio ڈاؤنلوڈ ہوگا r studio اور r میں فرق کیسے سمجھ لے کہ r جیسے گاڑی کا ایک انجن ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ mechanics ہے جبکہ جو گاڑی drive کرنے کا mechanism ہے اور کیسے آپ گاڑی کو easily drive کر لیتے ہیں بعض وقت آپ کو انجن کی ہر چیز کا نہیں بھی پتا ہوتا تو یوں سمجھیں کہ ہم r کو use کر رہے ہیں through r studio جو relatively easy ہے تو میں اس وقت r studio کے ساتھ یہاں پہ کام کرنے کی کوشش کروں گا تو جب آپ r یہ اس link پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک window open ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں اس وقت زیادہ در لوگ ہمارے linux اور جو ہے mac system نہیں use کرتے تو اس لیے میں یہاں پہ download r for windows کر رہا ہوں آپ اس کو for other systems بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ download r for windows کریں گے تو ہم base package download کریں گے تو آپ اگر first time install کر رہے ہیں تو install r for the first time تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ download r for windows تو آپ کے system پہ depend کرتا آپ اس کو save کر لیجئے گا execute کر لیجئے گا جب یہ system پہ run ہو جائے r تو then comes کہ جی ہم جو ہے وہ r اپنی جو ہے r studio کو ہمیں download کرنا ہوگا تو r studio download کرنے کے لیے آپ کو ایک click link ہوگا r studio.com آپ r studio.com پہ click کریں گے تو آپ کے پاس ایک window open ہوگی یہاں پہ آپ download پہ جائیں download سے آپ کے پاس جو ہے وہ r studio desktop download free download میں جائیں گے تو اب آپ کا system 1.2 سے latest version install کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو 64 bit system چاہیے ہوگا یا پھر آپ 32 bit system depending upon کہ آپ کے پاس کونسا version ہے آپ یہ download r studio کر لیجئے تو جب یہاں سے r studio download ہو جائے تو آپ کے پاس desktop پہ جو ہے وہ اس کو آپ run کریں گے accept the conditions اور وہ ساری چیزیں تو جب آپ کے پاس یہ r studio download ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے r پہ click کریں گے تو r studio پہ تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک جو ہے وہ environment open ہوگا تو یہ جو آپ کے پاس portion ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ coding کے لیے یہاں پہ آپ course کو edit کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے course جو ہے وہ execute ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں r console اور یہ آپ کا work environment ہوتا ہے جو چیزیں آپ نے کی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آپ کے پاس show ہو رہی ہوتی ہیں جو یہاں پہ execute ہوتا ہے اور یہ وہ files ہیں plots ہیں packages ہیں اور یہ آپ کے پاس اس طرح سے یہ چار windows ہیں this is code editor this is r console this is work environment and these are your files for example میں یہاں پہ environment پہ click کرتا ہوں تو جو میرے پاس کچھ سیشنز میں میں کام کرتا رہا ہوں تو وہ میرے پاس جو ہے یہاں پہ show ہو جائے گا files پہ جاتا ہوں تو میری جو latest files ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پہ بہت ساری files open ہو جائیں گی packages پہ جاتا ہوں تو میں packages پہ next time بات کروں گا اپنی next ویڈیو میں کہ ہمیں packages کو کیسے انسٹال کرنا ہے تو r studio انسٹال کیجئے اور آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے پاس اس طرح کا ایک system open ہو رہا ہے تو اگر یہ system open ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ r studio سے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں r studio کا advantage یہ ہوگا کہ r studio سے ہی ہم slides بھی create کریں گے r studio سے ہی ہم اپنا thesis write یا document write بھی کریں گے r studio سے ہی ہم اپنی ساری کے ساری ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے excel سے word میں word سے word والی slides کو power point میں لے جانے کے لیے میں آپ کو اس کو چھوٹی سی آپ کو ایک جو ہے یہ جو بھی slides میں نے show کی تھی یہ دیکھیں میں ابھی کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ r studio یہ جو slides ہے یہ ساری کے ساری یہاں پہ show ہو رہی ہیں تو ہم اس چیز کو learn کرنے کی کوشش کریں گے then main purpose جو ہے اس کا learning aar far econometrics analysis شو کا thank you for watching